بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو اس نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے اس سے پہلے کہ آپ سوال سمات فرمائیں میں آپ کی خدمت میں یہ خلصورت اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں قسم کھا کر زمانے کی یہ فرمایا رب نے اور اس بات کو قرآن میں پڑھا سب نے کہا رب نے خسارے میں پڑا انسان ہے بچے گا بس وہی جو صاحب ایمان ہے جس نے ہر پہلو میں صالحیت اپنائی ہوگی وسیعت حق اور صبر پھیلائی ہوگی آؤ پھر ہم بھی نور ٹی وی کے توسط سے کچھ تو اصلاح معاشرہ کا احتمام کریں بھائی یا قل کی مہربانی سے کوئی پیغام حق و صبر ہم بھی عام کریں ہم اگر شرط ہے ایک چھوٹی سی وسیعت اپنی چند منٹوں میں تمام کریں سبحان اللہ یہ امہ حمزہ نے لاہور سے لکھ کر بھیجی ہے بلکہ اپنی خوبصورت انداز اور آواز میں آپ کے لئے شیئر کی ہیں آپ بھی اگر اس طرح کے پیغامات شورٹ ہمارے لئے بھیجنا چاہتے ہوں تو ہم آپ کی آواز اپنے ویورز تک شیئر کریں گے اور اس کاروان توحید کا اگر آپ حصہ بننا چاہتے ہوں تو یہ موسٹ ویلکم چوائن ممبرشپ کی دروازے گوگل نے کھول دی ہیں آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیے اور ہمارے کام کو سپورٹ کیجئے اب ہم رخ کرتے ہیں آج کے سوال کے جانب پوچھا یہ جا رہا ہے آپ نے سوال بہت کلیر لی سن لیا ہے کہ غصے میں اگر طلاق دی جا رہی ہے تو کیا طلاق ہو جائے گی یا نہیں ہوگی ذرا غور کیجئے سوال پر طلاق تو دراصل غصے ہی میں ہوتی ہے میں نے ابھی تک اپنی زندگی میں کسی کو یا آپ امشور آپ نے بھی اپنی زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا کہ بہت ہی خوشی سے شوہر نے تشتری میں رکھ کر بہت ہی ہیپی مومنٹ کا شیئر کرتے ہوئے جناب اور اس کو طلاق دی ہو خوشی میں کون طلاق دیتا ہے خوشی میں تو انعامات اور تحف تحائف دی جاتے ہیں یہ طلاق کا جو سلسلہ ہے یا طلاق جو استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ اور گھروں کی بربادی کا جو سبب بنتا ہے یہ غصہ ہی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غصے کو پینے کا حکم دیا ہے اور اس کو پہلوان یا طاقتور سے باور کر آیا ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھار لے بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جائے تو آپ بھی یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ غصے میں ہی طلاق دے جاتی ہے البتہ اہل علم نے اس غصے کی قسم کو مختلف کیٹیگریز میں نقل کیا ہے میں آپ کی خدمت میں مفتر ملکت سعودی عرب کا فتوہ پیش کرنے کی صادت حاصل کر رہا ہوں حکم طلاق الغضمان جو غصے میں طلاق دی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے الغضمان لہو طلاق حالات شیخیں فرما رہے ہیں کہ غصے کی جو کیفیت ہے وہ تین طرح کی نوعیت کی ہے تین طرح کے غصے اہل علم میں ان کو تقسیم کیا ہے نمبر ایک یہ کہ ایک آدمی غصے کی حالت میں جنون کی کیفیت ہو جیسے کہ اس کو وہ پاگلپن کا دورہ پڑتا ہے نا کسی کو آؤٹ اوف کنٹرول ہے اور وہ پاگل ہے کیا بک رہا ہے کیا اس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کا کوئی اس کو علم نہیں ہے بالکل پاگل اور مجنون کی کیفیت ہے اہل علم نے اس طلاق کے بارے میں فرمایا ہے کہ لا یقع شیخیں فرما رہے ہیں کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوتی جو دوسری کٹیگری ہے شیخیں فرما رہے ہیں کہ وہ ہے شدید غصہ ہے مار پٹائی کا سما ہے بیوی کو کبھی مارتا ہے بہنوں کو کبھی مارتا ہے اور بھائیوں پر کبھی اوٹ پٹائیں کی حرکتیں جیسے گھروں میں ہوتی ہیں آپ اسے باہر ہیں کیا بکواس کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے بہتی شدت سے مار پٹائی کا ماحول کر رہا ہے اور اپنے آپ پر کنٹرول بھی نہیں کر پا رہا ہے دوسرے کی صحت کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے دوسرے کی جسم کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے اور دوسرے کے پورے گھر کا ماحول اس نے خراب کیا ہوا ہے وہ مجنون کی کیفیت نہیں ہے جو بالکل مجنون تو ایک پاغل ہو گیا ہے لیکن یہ مجنون سے تھوڑا سا جنون سے کم تر طبقہ ہے لیکن کیفیت وہی ہے کیا بکواس کر رہا ہے اس کو کوئی علم نہیں ہے مار پٹائی میں اول نمبر پر ہے ایسے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ بعض اہل علم کا موقف یہ ہے کہ ایسے شخص کی طلاق ہو جاتی ہے اور بعض اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اس کی طلاق نہیں ہوتی شیخ بن عباد رحمت اللہ نے فرمایا کہ میری نظر میں بھی یہی ہے کہ اس کی طلاق نہیں ہوتی جبکہ وہ عقل کی اس لیول پر نہ ہو کہ وہ کیا بول رہا ہے کیا سمجھ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے اس کی سوچ بوجھ اس کے پاس نہ ہو اور جو تیسرا طریقہ ہے یا تیسری جو نوعیت ہے وہ الغدب الذي لیسا بھی شدید شیخ نے فرمانا ہے کہ غدب غصہ وہ جو بہت زیادہ شدت سے نہ ہو آپ اسے باہر نہ ہو بات جو کر رہا ہے اسے پتا ہے کہ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں تو اس طلاق کو جب وہ ذمہ داری سے طلاق دے رہا ہے اور کسی پر تشدد بھی نہیں کر رہا ہے مار پٹائی بھی نہیں کر رہا ہے ایسا شخص اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ہوش و حواس پورے موجود ہیں اور وہ اپنی عقل کے اس سٹیٹس پہ ہے جو کہ ایک انسان غصے کی حالت میں اپنا نقصان نہیں کرتا بلکہ سوج بوجھ سے فیصلے کر سکتا ہے تو وہ ایسا غصہ جو کہ اسے شدت تو ہے غصے کی لیکن آپ اسے باہر نہیں ہے مار پٹ نہیں رہا ہے اور جو بات کہہ رہا ہے اس کو علم بھی ہے تو ایسا اس شخص کے بارے میں شیخی فرما رہے ہیں کہ یہ یہ ایسا طلاق دینے والا جمعی اہل علم کے نزدیک اس کی طلاق واقع ہو جائے گی لیکن یہاں اس بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ غصے میں بھی اب اگر آپ کی طلاق دے رہے ہیں تو ایسے حالات نہ بنائیں کہ آپ پھر بعد میں پشتائیں ہوتا کیا ہے کہ طلاق 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 تین طلاقیں دی جاتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ہم نے تین طلاق دے دی ہیں اور اس عورت کو گھر سے بے گھر کر دیا جاتا ہے ایسا نہ کریں پہلی بات تو یہ کہ یہ جو تین طلاق کا سلسلہ ہمارے یہاں رائج ہے لیکن سائل نے نہیں پوچھا ہے میں خود اس میں اضافہ کر رہا ہوں کہ یہ جو تین طلاق کا سلسلہ شیخ عمر باز نے فرمایا کہ یہ اگر مجلس میں غصے میں اپنے تین طلاق نہیں ہوتی البتہ جو غصے کی نوعیت ہے وہ دو پہلی نوعیت کے اگر غصے ہیں تو اس میں تلاق واقع نہیں ہوگی اور اگر غصے میں آپ سوج بوجھ سے کام لے رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہوش میں ہیں اور آپ اپنی بیوی کو تلاق دے رہے ہیں تو تلاق وہ واقع ہو جائے گی تو غصے میں ہی تلاق دے جاتی ہے پیار محبت سے کسی کو تحفے میں طلاق نہیں دی جاتی اس لئے اپنا بہت خیال رکھیں اپنے بیویوں کا احترام کریں ان کو ماریں بھی نہ پیتے بھی اور بلکہ انہیں عزت اور احترام سے ملکہ بنا کر رکھیں پیار کریں پیار دیں اور گھر کا ماحول بہت ہی پیار بھرا رکھیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون بہت شکریہ